بسم اللہ الرحمن الرحیم شلو اللہ کے ببرکت نام سے السلام علیکم آج میں آپ کے لئے بانز کی ریسپی لے کے آئی ہوں ہوم میٹ بانز ہیں ویڈو ٹاون تیار کریں گے اور ان کو بنا کے آپ مہینے تک بھی سٹور کریں گے روم ٹمپریچر پر یہ خراب بلکل بھی نہیں ہوں گے کیونکہ نہ ہی ہم اس میں ملک کا استعمال کریں گے اور نہ ہی ہم اس میں انڈوں کا استعمال کریں گے بیسک تین چار چیزوں سے ہم یہ پرفیٹ سے بان تیار کریں گے تو آپ ان کو بنا کے بچوں کو لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں چاہے کے ساتھ بھی آپ سرف کر سکتے ہیں چلتے ہیں چلتے سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے ڈیڑ کپ میدہ لیا ہے اور اس میں ٹو ٹیبل سپون شگر پورڈر کا استعمال کیا ہے موٹیول چینی کا استعمال نہیں کرنا ساتھ میں ہاف ٹی سپون سے بھی تھوڑا سا کم ہم نے اس میں نمک کا استعمال کیا ہے اور ابھی ہم اس میں شامل کریں گے ون ٹیبل سپون انسٹین ییسٹ آپ کو ایزی لی مرکیٹ سے یہ مل جائے گا تو آپ کوشش کریں ایسے والے ساشے پیکی لیں کیونکہ یہ آپ ایک بار لیں گے تو دو تین بار آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو ابھی ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تو یہاں پہ میں نے نیم کرم پانی لیا ہے اور ابھی ہم اس میدے کو گھون دیں گے جس طرح ہم آٹا گھونتے ہیں تو پہلے ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تو یہاں پہ اگر آپ چاہیں تو آپ انڈوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور پانی کی جگہ آپ دودھ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس سے جو اس کی لائف ٹائم ہے وہ کم ہوگی یہ جلدی خراب ہو جائیں گے ون ویک سے زیادہ ان کو آپ سیو نہیں کر پائیں گے تو اگر آپ پانی کے ساتھ ڈو بنائیں گے تو یہ مہینے تک بھی خراب نہیں ہوں گے روم ٹمپریچر پہ تو ابھی ہم ویڈاوٹ ایگ اور ویڈاوٹ ملک ہم یہ بند تیار کر رہے ہیں تو اس میں ہم صرف پانی کا ہی استعمال کریں گے تو آپ نے میدے کو استعمال کرنے سے پہلے سٹینر سے سٹین کر لینا ہے میں نے یہ میدہ جو لیا ہے یہ سٹینر سے پہلے سٹین کیا ہے تو ابھی ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو گون دیں گے ایک ساوڑ سے ڈو بنائیں گے تو یہاں پہ میں نے ون ٹیبل سپون کوکنگ آئل لیا ہے تو آپ یہاں پہ بٹر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ابھی ہم اس کو اچھا سارا گون دیں گے تو یہاں پہ ہم نے اس کو گون لیا ہے ابھی ہم اس کو ریسٹ پہ رکھیں گے اور تقریباً فورٹی منٹ کے لیے ہم اس کو رائز ہونے کے لیے رکھیں گے تاکہ ڈو جو ہے وہ سائز میں ڈبل ہو جائے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فورٹی فائیو منٹ کے بعد جو ڈو ہے کتنی زیادہ پھول گئی ہے سائز میں ڈبل ہو گئی ہے تو ابھی ہم اس کو پانچ کریں گے اور دوبارہ سے اس کو ایک بار ہم نیٹ کریں گے اس میں ائر ہے وہ بھی جو ہے ریموو ہو جائے گی تو پھر تھوڑا ساوئل لگا کے ابھی ہم دوبارہ سے اس کو ایک بار گون لیں گے تو اس کے بعد ہم نے اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لی ہیں اور اس کو ہم تقریباً دس منٹ کے لیے ریسٹ پہ رکھیں گے یہ دوبارہ سے سائز میں ڈبل ہو جائیں گے تو یہ اب دیکھ سکتے ہیں یہ دوبارہ سے سائز میں ڈبل ہو گئے ہیں اور ابھی ہم اس وئے انڈا لگائیں گے تو یہاں بھی میں نے انڈے کو پہنٹ لیا ہے اور برش کی مدد سے ہم اس کے اوپر لگائیں گے اس سے جو اس کی لک ہے وہ اچھی ہو جائے گی تو اگر آپ کو انڈا پسند نہیں ہے تو آپ انڈے کی جگہ دودھ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ذرا سی بھی ریسپی اچھی لگ رہی ہو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا ریسپی اچھی لگی ہو تو ریسپی کو لائک کیجئے گا زیادہ سے زیادہ فریڈز این فیملی میمبرز میں اس کو ضرور شیئر کیجئے گا اور ریسپی اچھی لگی ہو تو اچھا ساکومنٹس بھی ضرور کیجئے گا تو یہاں پہ میں نے کلمنجی لیا اور تھوڑے سی اس کے اوپر سپرنکل کریں گی اگر آپ کے پاس سفید تل ہے تو سفید تل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے جو بانز کی لک ہے وہ بہت اچھی آئے گی تو ہم یہ بانز بداؤٹ آون بنا رہے ہیں تو یہاں پہ میں نے اکڑائی لیا اور اس میں ہم اس کو بیک کریں گی تو آپ چاہیں تو اس کو آون میں بھی بیک کر سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 35-40 منٹ کے بعد کتنے اچھے بانز جو ہیں وہ بیک ہو چکے ہیں اور کتنا اچھا ان کا کلر آیا ہے تو بہت ایزی ریسپی آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور ہر کوئی اس کو آسانی سے بنا سکتا ہے کم خرچ میں آپ اتنے اچھے بانز جو ہیں وہ تیار کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے ڈیٹ کپ سے اتنے اچھے یہ بانز تیار کی ہیں تو آپ نے بھی ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیجئے گا